موسیقی نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آپ کا مہزبان سید اجازہ منگلانی پروگرام خلاصت القرآن لے کر ذر نیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ماشاءاللہ بیس رمضان المبارک دو عشرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج کی اس خفصت گفتگو کے اندر ہم سورہ الانقبوت اور سورہ الروم اس پر کچھ گفتگو کریں گے کچھ باتیت کریں گے تو سورہ الانقبوت انقبوت کا معنی مکڑی کے ہیں اور اس سورہ پاک میں اس سورہ یہ جو نام ہے اس کے حوالہ سے انسان کی سائیکی انسان کی جو پاور آف تھنکک ہے اس پر بات کی گئی ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے آخرت کی حقیقت کیا ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے شروع کے الفاظ دیکھیں حروف مقتعات یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اور اس کے بعد اس میں منٹل پوزیشن انسان کی اس کو ایسیس کیا گیا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور پھر ان کا امتحان نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا جس نے بھی کلمہ پڑھا جس نے بھی ایمان لائے اسے پھر جان کے امتحان میں مال کے امتحان میں اولاد کے امتحان میں پھلوں میں کمی جانوں میں کمی اور مختلف قسم کے امتحانات سے گزرنا پڑا اگر آپ ہسٹری آف پروفٹس تمام انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تب بھی آپ کو پتا چلے گا کہ بڑے بڑے امتحانات سے گزرے جناب زکریہ علیہ السلام آرے سے چیر دیا گیا جناب ایوب علیہ السلام پورے جسم میں بیماری نے گھر کر لیا خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک شیبی ابی طالب میں رہے اپنا بائی برت پلیس مکہ کو چھوڑا ٹریول مائیگریٹ فرم مکہ ٹو مدینہ فار در پریچنگ آف اسلام تو یہ آزمائش ہی ہے اس سے بڑی آزمائش کیا ہے بیٹا ابراہیم بھی پاس موجود ہے نواز جناب امام علیہ مقام بھی موجود ہے حکم آتا ہے ان میں سے جس کو چاہتے ہیں دے دیں جس کو چاہتے ہیں رکھ لیں وہ نگاہ نبو وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کربو بلا کا شاہ سوار میرا حسین کل وہ کربو بلا کے اندر دین کی لاج رکھے گا میرے نبی نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا اپنے شہزادے کو اللہ کے حوالے پیش کر دیا یہ اس سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ آپ اللہ کا قرآن سناتے ہیں لوگ رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں سوری اور آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لوگ تالیہ بجاتے ہیں آپ سین حرم میں سجدے کرتے ہیں لوگ آپ کے اقبہ بن ابیمائید جیسے بدبخت وہ آپ کے گلے میں اونٹ کی اوجنیاں پھیکتے ہیں اس سے بڑی آزمائش کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امتحانات میں گزاری تو قرآن نے ہماری توجہ دلائی کہ انبیاء کی یہ حالت ہے حضور کے غلاموں کی یہ حالت ہے کہ وہ آزمائشوں سے گزرے اولاد قربان کی مال قربان کی اجار قربان کی گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑی صدیق نبی کے صدیق غلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر دیا اور اس شجاعت اور بہادری کے پیکر مولا مرتضی نے اپنی ساری اولاد دین رسول پہ قربان کر دی تو قرآن کہتا ہے یقیناً تم پہ بھی آزمائشیں آئیں گی کامیاب کون ہے جو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اس کے بعد حضرت دو علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور پھر لوگوں نے جب آپ کا انکار کیا تو پھر توفان نے انہیں آ لیا وہم ظالمون وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے بچا کون کس کو نجات ملی فانجیناہو واسخاب السفیلہ دناب نوح نے کشتی بنائی ہم نے حضرت نوح کو بھی اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے والوں کو بھی بچا لیا اب آپ میں نے عرض کیا تھا کچھ لیکچرز پہلے کہ ایک طرف اللہ کے نبی نوح ہے دوسری طرف ان کا بیٹا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ میں تو جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا نہ بچ سکا قرآن نے بتایا لا عاصم اليوم من عمر اللہ اللہ نہ بچانا چاہے کوئی نہیں بچ سکتا اور پھر حضرت نوح نے بیٹے کو دوبتے ہوئے دیکھا یہ اپنے بچوں کو دین کی طرف نہ لانا اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کرنا اور پھر توقع یہ رکھنا کہ یہ تو بڑے مزے میں رہیں گے یہ ممکن نہیں ہے نبی کا بیٹا ہو کر اللہ قرآن میں کہنا انہو الائسہ من آلکہ یہ تیرے قدب پہ نہیں ہے یہ جہنم میں جائے گا تو ہمیں سوچنا ہوگا ہماری اولاد کا کیا حال ہوگا اس لیے یہاں پر تربیت بھی ہم نے اپنی کرنی ہے تو یہ ایک میسے تھا جو میں نے آپ کیلئے پیش کر دیا پھر آباب زیوکار اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کی سائیکی کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست بنایا ایک مکڑی جیسی ہے اتخذت بیتا وہ گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھروں میں جو گھر کمزور گھر ہے وہ انکبوت کا گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے جالے بناتی رہتی ہے تھوڑی سی ہوا آئی ختم ہو گئی تو یہاں پر مثال کیا دی گئی کہ تم نے یہ جالے بنانے والی ان چیزوں پر ان تمام چیزوں پر سسپیشیس بیسٹ چیزوں پر گمان نہیں کرنا تم نے اپنے رب کریم کے ساتھ رشتہ تعلق پکا کرنا ہے تم دیکھنا اللہ کریم پھر تمہیں رہتی دنیا تک ریسٹ آف ورڈ اور اس کے بعد بھی تمہارا نام بھی تمہارا کام بھی باقی رکھے گا پھر اسی طرح اکیس میں پاری کی ابتداء پر فرمایا آقیم السلاح نماز قائم کرو انہ سلاح تتنہا ان الفخشا والمنکر نماز قائم کرو نماز تمہیں فخشا فوش باتوں سے بھی برائیوں سے روکے گی آج نمازیں بھی چل رہی ہیں کم بھی تولا جا رہا ہے نمازیں بھی چل رہی ہیں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے نمازیں بھی چل رہی ہیں رشوتیں بھی دی جا رہی ہیں نمازیں بھی چل رہی ہیں عدالتوں میں جھوٹی قسمیں بھی کھائی جا رہی ہیں نمازیں بھی چل رہی ہیں قرآن پہ پیسے رکھے اٹھائے بھی جا رہے ہیں اٹھوائے بھی جا رہے ہیں پنچائت میں قرآن کو بھی رکھا جا رہا ہے تو مقصد کیا ہے ہم کیوں نہیں بدلے نماز تو پانچ وقت کی پڑی تو پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا اور ہے نماز قائم کرنا اور ہے اس میں آقیم سلاحات کا اس کے الفاظ ہیں عدد سلاحات کے لئے ہی ہیں تو ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے پڑی مسجد میں جاتی ہے قائم گلی میں ہوتی ہے پڑی مسجد میں جاتی ہے قائم دکان پہ ہوتی ہے پڑی مسجد میں جاتی ہے قائم عدالت پہ ہوتی ہے کبھی اپنے اندر غور کریں قرآن کہتا ہے وفی انفسکم آفالات ابسرونو میں تمہارے اندر ہوں تم نے دیکھا نہیں ہے تو یہ قرآن کا انداز دیکھیں اور پھر آگے فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہیں برائی سے بھی اچھائی سے بھی آزمائیں گے اور اس جگہ پر قرآن نے کیا فرمایا پھر تم نے ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے سامن محترم سورہ روم سورہ روم کے اندر غلیبات روم کے الفاظ آئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جو رب کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور پھر اسی سورہ پاک کے اندر مختلف چیزوں کو اللہ کی نشانی بیان کیا گیا ایک آیت اس میں آج کی گفتگو کا آخری پائنٹ ہمارا یہ ہوگا قرآن کریم کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ جو میہ بیوی کا رشتہ ہے یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازواجًا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا کیوں اس لیے نہیں کہ تمہاری وہ جوڑو ہے تمہاری وہ غلام ہے تمہاری وہ کریز ہے اس لیے نہیں پیدا کیا لِتَسْكُنُوْ اِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَبَدَّتًا وَرَحْمَةً دو صفات بڑی خوبصورت ہیں اس نے مبدت ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے مبدت کی مثال یہ ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو اسی طرح ان کے رشتے میں اتنا پیار اتنی محبت جوڑ دی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اٹیج کر دیئے گئے ہو کہ وہ تمہارا لباس تم اس کا لباس اور سب سے بڑی بات اللہ نے اس رشتے کو اپنی انشانی بنا دیا سامین محترم اس کے بعد فرمایا اللہ نے تمہارے لئے مختلف قسم کی مثالیں بیان کی ہیں پھر آگے جل کر مالک الملک نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البری والبخر یہ جو آج ترہ ترہ کی پریشانیوں کا ہم شکار ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ نے بتا دیا بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاس جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارا کیا دھرا ہے وہ تو بار بار کہہ رہا ہے چار سو پچیس مرتبہ اس کی صفت رحمان قرآن میں دیکھر ہے ایک سو پچیس مرتبہ صفت جببار و کا ہار ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کی رحمان کی صفات کا پلڑہ بھاری ہے آئیے مالک الملک کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک القریم وہ مالک العظیم ہمیں سچی توبہ کی توفیق خاص نصیب فرمائے اور آج کے آخری گفتگو کے اندر یقیناً مائے بہنے بیٹیاں دوستہ باب مساجد میں اعتقاف کی سعادت تحصل کریں گے میرا آپ سے یہی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اعتقاف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے بیٹھیں حضور نے فرمایا جو بندہ ایک رمضان اعتقاف بیٹھتا ہے اگلے رمضان تک اس کے پشلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں ہو سکے تو ہر رمضان بیٹھیں ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بیٹھیں اللہ تعالیٰ ہماری مہوں بہنوں بیٹیوں کا یہ عمل ہمارے دوستہ باب نوجوانوں کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبل و منذور فرمائے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یقیناً ابھی آپ اعتقاف کے لیے جا رہے ہوں گے اور اعتقاف کی سادتہ سے کریں گے یقیناً اس کے لیے کچھ لواز بات بھی ہیں میں انشاءاللہ مزید کچھ اس پر بات کروں گا لیکن اپنے کسی نیکسٹ لیکچر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں رمضان کے نور سے اپنے روشن سینوں کو مزید روشن کرنے کی توفیق خاص تصیب فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبادہ علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا اکرم الخلق مالی من الوزو بھی سواکا اندہلو للحادث العمامی مالک الملک ہماری اس کاوش کو قبول فرما محتقفین کا اعتقاف قبول فرما حرمین شریفین کے اندر اعتقاف بیٹھنے والوں کی برکت سے فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما غزا کی وادی میں اپنا کرم فرما امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل کرم اتا فرما ہم سب کو غیرت ایمانی اور احیاء دین کا جذبہ نصیب فرما برحمتی کا یا ارحمت